دیکھیں ہم ابھی تو سب کو صرف وان کر رہے ہیں ڈیٹا لنکھ آنا شروع کریں گے فرس نومبر سے لیکن فرس نومبر کے بعد صرف ڈیٹا نہیں نکالیں گے ساتھ ان کو بورڈر تک چھوڑ کے بھی آئیں گے انشاءالکہ آپ نے بتا دی ہے ایلیگل آپریشنز بھی آپ نے تیاری کل تیاری مکمل ہے ٹیمیں تیار ہیں لشٹیں موجود ہیں سب کچھ ہیں چیک کریں گے اللہ کرے وہ خود چلے گئے اچھے ہیں برنا ان کو باعظہ طریقے سے ان کو بورڈر تک لے جائیں پڑھا ہے اور پولوشن علیدہ ہے اس کو صفائی میں بہت ہیلپ ملے گی اور دوسرا ہمارا گجرپورا والا علاقہ ہے اس سائٹ پہ اور ان لائن کے پاس ابھی انرڈی دپارٹمنٹ کو تنویر صاحب کو اور سیکٹری صاحب کو کہا ہے کہ فوری طور پہ اس کا بھی پی سی بن بنالیں اور وہاں پہ بھی یہی والا پلانٹ لگانا جائیں پینٹس کروڑ پہ تقریبا اس کی کوشٹ ہے لیکن اس سے آٹھ کروڑ پہ تقریبا سال کا اس کا ریبنی ہوئے تو یہ تین چار سال بعد آپ کے پیسے پورے کر دے گا اور اس کے بعد ہم اس کو رشٹک کر رہے ہیں کہ جو پیسے کمائیں گے وہ اسی علاقے بھی لگیں تاکہ یہ علاقہ ڈیویلپ ہو جائے دوسرا ان کی ابھی دو بڑے جو ہیں دائجسٹر وہ ہیں وہ فوری طور پہ اب ہم اس کو دو کی جگہ چار کر رہے ہیں تیسرا یہ پلانٹ ان کی ڈیٹ ہے ہماری ڈیٹ کچھ اور ہے انشاءاللہ جلد جلد اس کو مکمل کرائیں گے تو اب دو چیزیں انہوں نے کرنی ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور ایک گجر پالے والا کام شروع کرنا ہے تو اس سے لاہور میں بھی بہت علودگی میں کمی آئے گی اور صفائی میں بھی کمی آئے گی اچھا سیم صاحب آج نا آج نا آج ریپورٹڈلی ائر کوالٹی انڈیکس اگین ٹو فیفٹی کروس کر گیا ریپورٹڈلی ابھی تک جو ریپورٹس ہو رہی ہیں ابھی اپنے وینس ٹے کے حوالے جو پلان کیا تھا کہ ائر کوالٹی انڈیکس کو مانیٹر کیا جائے گا اس کے بعد اسے بریک کرنے کے لئے کوئی نہ کہ اس چیز پر کسی نے کسی بڑھے ڈیسین پر جائے جائے گا کیا کہتے ہیں سوالے سے کوئی میٹنگ وغیرہ ہم نے ہم نے منڈے کو کی تھی ایک میٹنگ اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہے ضرور میں پچھلے سال ہی نہیں دنوں میں چار سو سے اوپر تھا تو جو بھی ساری ڈیسٹر گورنمنٹ ڈی کمیشنر واسا الڈیو ایم سی پی ایچ اے سب مل کے کام کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے جو پچھلے سال تھا ہے ضرور تو اس لئے ہم نے وہ بدھ کی چھوٹی کا نہیں پلان کیا لیکن ابھی بھی کم ہے تو ابھی بھی نہیں یہ پانی کے سپریے بہت کر رہے ہیں اسی لئے تاکہ مٹی کو کم کریں اس جگہ پہ بھی ایٹی سکس ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ہی وہ بڑے گا اور تین سو ساڑھے تین سو چار سو ٹچ کرے گا پھر ڈیفنٹلی ہم اس کو ٹرگر کریں گے جو جو ہم نے پلان کیا ففٹین نومبر تھرٹی ایت نومبر تک یہ ہمیں تانگ کرے گا لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کو نیچے رکھیں وہ والی نوپت نہ آئے لیکن اگر آئی تو وہ توڑنے کے لیے وہ سٹیٹیجی دنیا بھر میں جو ہے وہ گوپڑ سے بائیو گیس پیدا کی جا رہی ہے اور یہ پہلا پلانٹ ہے یہ بھی موسن سپیڈ کے ٹرائٹر میں چلا گیا جو آج جس کا آپ ستاہہ کر رہے ہیں تو دوسرا مجھے یہ بتاہی گا کہ اس وقت صبح پنجاب کے چھتیس جو ازلاح ہیں اس میں ری ویمپنگ کے کام ہو رہے ہیں انسطالوں میں اور سڑکے بھنی ہیں تو وہ کب تک مکمل ہو جائیں گے کیا آپ سمجھے دے کہ وہ دو مینے کے اندر اندر وہ تمام مکمل مکمل ہو جائیں گے دیکھیں ہم نے تقریباً سو ہسپیڈلز کے کام شروع کی ہیں چھوٹے بڑے ملا کے ٹی ایچ کیو سے لے کے ٹیچنگ ہسپیڈل تک اس میں سے مجورٹی انشاءاللہ اکتریس جنوری کی ڈیڈ لائن ہے جو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ روڈ کے کام دن راہ جا رہی ہیں آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں اس میں سے مجورٹی روڈ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی اچھا نکوی صاحب یہ بتائیے گا جس طرح آپ جس سپیڈ کے ساتھ سنگے بنیاد اور افتتاع رکھ رہے ہیں جس طرح ہمارا یہ ریاستی ڈھانچہ ہے اور یہ موسن کا ڈھانچہ ہے جو بہتر کچھ کرتا ہے اس کو بعد میں جب اقتدار جاتا ہے تو یا نیکی کرکی میں آتے ہیں یا انٹی کرپشن کی تو کبھی آپ تنہائی میں سوچتے ہیں کہ اتنے میں پروڈیٹ لگا رہا ہوں کل کو یہ نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نیت صاف ہے میری بھی اور ہماری پوری ٹیم بھی اور کوئی ون پرسنٹ کا بھی روادار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح عزت کے ساتھ ہمیں گھر لے کے جائے سر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بائیو پلانٹ آج لگیا ہے یہاں پہ ایک تو اس کی پروڈکشن کتنی ہوگی اور اس سے کتنی عبادی جو ہے وہ مستفید ہوگی اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو جو میجر ایشوز ہیں جو انڈسٹری ہماری میجر جو ہے پرابلم گیس کی انڈسٹری کو اس حوالے سے اس کو پلان کیا جا سکتے ہیں یا پلان کیا ہے دیکھیں یہاں پہ چوبیس ہزار جانور ہے تو یہ پوری عبادی جو ہے اس سب کو اس کا فائدہ ہے پوری عبادی یہ آپ آئے ہوں گے سڑک پہ سارا یہاں پہ گوبری گوبر پڑا گیا اور ابھی آج تھوڑی صفائی ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے سڑک کے بیچ میں نہیں ہے ورنہ سڑک کے بیچ میں بھی ہوتا ہے تو پہلی بات یہ جو انڈسٹری کو فائدہ ہوگا وہ تنویر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں سونا سو کلو گرام فیول گریڈ گیس بنے گی سونا سو کلو گرام پر ڈی پر ڈی اور سولا ٹرن فرٹلائزر پر ڈی تو پی اے چھے لے لے گا تو وہ تو پی اے چھے کی ہماری ریکوارمنٹ اتنی ہے وہی پوری کر لے گا پبلک نے بھی لے کے جانا چاہے تو لے جائ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ نگران پنجاب حکومت اینڈی کرپشن کی اختیارات کم کرنے جا رہی ہے اس سے کرپشن کے ریٹ میں ضافہ نہیں ہوتا کس نے کا کم کرنے جا رہی ہے سر کوئی آرڈیننس کے ذریعے گوورنر کو منظومی دی گئی ہے کہ وہ آرڈیننس زاری کرے ہیں کوئی سمری رسال کی گئی ہے سمری آپ نے پڑی ہے پڑی نہیں ہے خبر ہے اسی لیے آتا ہے خالی خبر کر رہے ہیں اس میں سٹرونگ کر رہے ہیں اور چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں کسی جگہ پر ک کمی نہیں کر رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا جو افغانیوں کے سرات کے جو ختم ہو رہے ہیں اس کے لیے اگر کوئی نہیں جاتا اس کے لیے کیا پنجاب حکومت کر رہی ہے اور اب تک کتنے لوگ پنجاب سے جاتے ہیں تیاریاں مکمل ہیں ہماری آپ کو فرس نومبر کو پڑا چلیں گے دیکھیں ہم ابھی تو سب کو صرف وان کر رہے ہیں ڈیٹا لنکالنا شروع کریں گے فرس نومبر سے لیکن فرس نومبر کے بعد صرف ڈیٹا نہیں نکالیں گے ساتھ ان کو بورٹر تک سوڑ کے بھی آئ تیاری مکمل ہے ٹیمیں تیار ہیں لشٹیں موجود ہیں سب کچھ ہیں چیک کریں گے اللہ کرے وہ خود چلے گئے ہو اچھا برنا ان کو باعثیر طریقے سے بورٹر تک لے جائیں وہ پورا پروجیکٹ یہاں کوپی کر رہے ہیں پی اے جے کو ٹارگٹ دے دی ہے انشاءاللہ میرے خیال مہینے میں آپ کو لاہور میں بھی ریزلٹ نظر آ جائے گے اچھا سر پچھلے کئی دنوں سے لاہور سمیت پنجاب پولیس جو ہے ان کو فیول نہیں مل رہا جس کی وجہ سے پولیس کی پیٹرولنگ جو کافی متاثر ہوئی ہے اور پچھلے چوبیس گھنڈوں کی ہم بات کریں تو پانسو چوبیس کے قریب جو ہے وہ بارتاتے ریکارڈ ہوئی ہیں تو ان کو کب تک سر یہ پیٹرول شروع ہو جائے گا پہلی بات یہ فیول مل گیا ہے آج سے دس پرانہ دن پہلے مل گیا ہے دو تین دن کا ایشو آیا تھا اور وہ بھی پروسس میں لیٹ ہوا ہے اور وہ لوگ انہوں نے ادھار کیا تھا وہ بھی یہ نہیں ہوا کہ ان کے کہیں پہ فیول بند ہو گیا ہے تو وہ فیول کے پیسے دس دن پرانی بات ہے یا پارہ دن پرانی بات ہے ان کو مل گئے میں نہیں اچھا سی ایم صاحب بات یہ تھی کہ نو ڈاؤٹ لائنڈ آڈر کی سیچویشن دیکھی جائے کریڈ گوز سی سی پہ اور اور ہی رینومیشن پہ اگر بات کی جائے کمیشنر ڈی سی کو کریڈ رہا تھا عورتوں کی جیل میں تو فیفٹی پرسنل عورتیں جو تھیں وہ نائن سی میں پہلے تو میں نے کہا نائن سی میرے میں تو نہیں تھا انہوں نے کہا یہ منشاعت ہے پھر مجھے ڈر ہوا کہ انکلت نہ ہو گیا کوئی خاتون دو تین تھی انہوں نے کہا ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن ایس ایس پی خاتون ہے جو ہماری انویسٹیکیشن ڈی سی لوہر دو تین گھنٹے وہاں جا کے جیل میں ایک ایک کا کیس سنا ہے ایک ایک کیس کو ریویو کیا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو تو آپ کی جو جیل ہے جس میں ایسنگ تین ساٹھے تین سو کی خاتون تھی اس میں سے فیفٹی پرسنل خاتون ساری منشیات والی ہیں اگر آپ تھانے میں بھی جائیں جو رینڈم ہم جاتے ہیں لاہور میں خاص طور پر اگر آپ کے بعد دس بندے وہاں پہ ہیں تو تین سے چار منشیات والے پکڑے میں تو ایکٹیبلی کام کر رہے ہیں لیکن ڈیفنیلی بہت بڑا ایشو بنا بھی اس ٹائم کے لیے میں فیس ٹو کا نہیں کر رہا لیکن صحافیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا آپ نے سی ٹیو لاہور کو تاز دیا تھا کہ ون وے کو رکا جائے لیکن ٹرافک وارڈن چلان تو کر رہے ہیں لیکن ون وے سر اسی طریقے سے بلکہ بڑھ گیا ہے نہیں ریونیو نہیں چھے ازار کے قریب موٹر سائکل اور تقریباً تین چار سو کے قریب گاڑی آج کے دن تک بند ہو چکی ابھی تھوڑی در پہلے صبح بھی اپ ڈیٹ لی ہے چھے ازار موٹر سائکل بند ہوئی ہے جو ہم نہیں چھوڑے وہ عدالت نے چھوڑنی ہے پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ان کا اور تقریباً تین چار سو گاڑیاں تھوڑی ریشو کم تھی میں نے پھر ان سے بات کیے تو اب گاڑیوں کی بھی دیشو بڑھ گئی تو اچھا خاصا میں صرف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہ بند ہو رہی ہیں گاڑی ہیں چلان نہیں ہو رہی ہیں سوال یہ ہے کہ آج کل بڑھائی جاری ہے بار بار اس کے بعد قصور کے تقریباً نوائی گاؤں ہیں جو وہاں پہ چار سو سے جائز گاؤں ایسے ہیں جو وہاں کے وہاں کے واپٹہ ہے جو آفیسز ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں وہاں پہ کنڈا سیلٹر میں بڑھائی ہے میں دو دن ماتے میں مجھے بڑھائی ہے مزارا دیں پولیس پکڑتی ہے واپس آتی ہے پولیس کے بغیر وہ ملا وجہ بغیر کسی در کے دوبارہ سے کنڈے دا لیتے ہیں کوئی ان کا صدف آپ ہے مزشتہ چھے سے سات سالوں سے کوئی لوگ بنا رہے ہیں میری بات سنے ہم پکڑ سکتے ہیں پکڑ کے اندر کر سکتے ہیں اگلا والا کا